دو ہزار سترہ میں پاکستان کے سابق لیفٹیننٹ کرنل محمد حبیب زہیر کھٹمنڈو نیپال سے اچانک لاپتہ ہو گئے ریپورٹس میں بتایا گیا کہ انہیں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی راو نے اغوا کر لیا ہے انہیں ڈائریکٹر کی جاب کی آفر تھی اور اسی جاب کے انٹرویو کے لیے یہ نیپال بزریا ائرلائن گئے تھے اور پھر چھے اپریل دو ہزار سترہ کو ان کا رابطہ ان کے گھر والوں سے منقطع ہو گیا فرنس ابتدائی تحقیقات کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل حبیب زہیر پاکستان آرمی کے آرٹیلری ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دیتے رہے اکتیس اکتوبر دو ہزار چودہ کو آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد کرنل حبیب نے رفان مل میں اپنی خدمات سر انجام دی اسی دوران انہوں نے اپنی سی وی لنگڈین یونائٹڈ نیشنز اور دیگر جگہوں پر پوسٹ کی فرنس کچھ ہی دن بعد ان کی سی وی کے جواب میں انہیں مارک تھامسن نامی ایک شخص کی ای میل مصول ہوئی مارک تھامسن نے حبیب زہیر کو ایک جاب کی آفر دی اور بعد ازہ مارک تھامسن نے ایک موبائل نمبر 0044-7451-203722 سے کرنل حبیب زہیر کو کال بھی کی جس ای میل سے کرنل حبیب زہیر سے رابطہ کیا گیا وہ کیریئر ایڈا ریٹ آف سٹریٹ سلیوشن ڈاٹ بیز تھی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ جس ڈومین پر ای میل اڈریس موجود تھا اس ڈومین کا تعلق انڈیا سے تھا حبیب زہیر سے رابطہ کرنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ آپ کو وائس پریزیڈنٹ زونل ڈریکٹر کی جاب کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے اور انہیں چار ہزار سے آٹھ ہزار ڈالر تک کی سیلری بھی آفر کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ انہیں انٹرویو کے لیے نیپال آنا پڑے گا کرنل حبیب زہیر کو امان ائر لینڈ کی بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی بھیجا گیا اس ائر لینڈ کو لاہور سے امان جانا تھا اور پھر امان سے کھٹ منڈو انویسٹیکیشن کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ کرنل حبیب کو امانی ائر پورٹ پر جعوید انساری نامی ایک شخص نے رسیب کیا اس شخص نے کرنل حبیب کو ایک نیپالی موبائل نمبر بھی دیا انویسٹیکیشن میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ startsolution.biz نامی یہ ویب سائیڈ انڈیا میں بگ راک کے نام سے ہوسٹڈ ہے اور اس ویب سائیڈ کو پروٹیکشن آسٹریلیا کی ایک کمپنی privacyprotect.org دیتی تھی فرنس کچھ ہی عرصے بعد اس ویب سائیڈ کو انٹرنیٹ سے بھی ریموو کر دیا گیا اور وہ موبائل نمبر جس سے کرنل حبیب کو کانٹیکٹ کیا جاتا رہا انویسٹیگیٹ کرنے پر پتا چلا کہ یہ موبائل نمبر وائب تھا یعنی یہ بھی ایک کمپیوٹر جنریٹر نمبر تھا حبیب زہیر 6 اپریل 2017 کو نیپال کے شہر کھٹمنڈو پہنچے اور اسی دن یہ کھٹمنڈو سے لومبینی کے لیے روانہ ہو گئی لومبینی پہنچنے کے بعد کرنل حبیب نے اپنی فیملی سے رابطہ کیا لیکن اس کے بعد یعنی 6 اپریل کے بعد کرنل حبیب کا ان کی فیملی سے کوئی بھی رابطہ نہ ہوا فرنس یہاں ایک بات غور طلب ہے وہ یہ کہ نیپال کا یہ علاقہ لومبینی بھارت اور نیپال بارڈر سے صرف پانچ کلومیٹر دور ہے اور نیپال میں انڈیا کا کیا کردار ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نیپال میں اس وقت سب سے زیادہ انڈیا سفارت خانہ سرگرم ہے اور اس ملک میں سب سے بڑا سفارت خانہ بھی انڈیا کا ہی ہے فرنس اگر آپ اس پورے معاملے کا ایک سرسری سا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را نے یہ پورا کانڈ انتہائی بھونڈے انداز میں کیا ان کی بنائی گئی اس ویب سائٹ کو دبائی میں ریجسٹر کیا گیا تھا لیکن اسے انڈیا کے شہر ممبائی اور انڈیا کی سٹیٹ مہاراشترہ سے آپریٹ کیا جاتا رہا حتیٰ کہ ایڈمن جس موبائل نمبر سے اس ویب سائٹ کو آپریٹ کرتا رہا وہ موبائل نمبر بھی اس ڈیٹیل میں موجود ہے اس ویب سائٹ پر بھی ڈیریکٹر کی پوسٹ کے لیے اپلیکیشن طلب کی گئی تھی فرنس اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہم جیسے عام لوگ اتنی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے پروفیشنلزم کا عالم کیا ہوگا وہ کیا کچھ معلوم نہیں کر سکتے لیکن بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی اتنی انپروفیشنل ہے کہ ہم جیسے عام لوگ بھی سمپل سے انٹرنیٹ کے ذریعے ان تک جا پہنچتے ہیں اب اس اغوا اور اس پورے معاملے کا سب سے بڑا سوال کہ کرنل حبیب کو اغوا کیوں کیا گیا لیفٹینٹ کرنل حبیب زہیر پاک آرمی کے ایک سینئر آرمی رینکڈ آفیسر تھے ان کے اغوا کا مطلب تھا کہ انڈین ایجنسی حبیب زہیر سے کسی طرح یہ معلوم کر سکے کہ پاکستان آرمی کی آرٹیلری یونٹس کتنی ہیں اور ان یونٹس کا سائز کیا ہے ان یونٹس کے پاس ہتھیار کون کون سے ہیں پاکستان آرمی کی آرٹیلری یونٹس کی ڈاکٹرائن اور ایسی تمام سیکرٹ انفارمیشن فرنس یہ حرکت انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کی انتہائی اوچھی حرکت تھی جو چھپ کر وار کرتی ہے اور کتنے پروفیشنل انداز میں کرتی ہے وہ تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں فرنس حبیب زہیر کے لاپتہ ہونے سے پہلے پاکستان کی ایجنسیز نے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کو گرفتار کیا تھا انڈین راہ نے جسٹ گیو اینڈ ٹیک کے لیے اپنا پروفیشنلزم دکھاتے ہوئے یہ بچوں والا پلان بنایا تاکہ کرنل حبیب کے بدلے کلبوشن کو چھڑوایا جا سکے لیکن یہ صرف بھارت کی سوچ ہے وہ شاید یہ بھول چکے ہیں کہ بارڈر کے اس پار ایک آئی ایس آئی نامی ایجنسی بھی موجود ہے جس نے ناجانے کتنے یادف کتنے بچن اور کتنے مشرہ اٹھا رکھے ہیں اس معاملے کو پانچ سال گزر چکے ہیں لیکن بھارت نے ابھی تک حبیب صاحب کو کٹنیپ کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا اب بس دیکھنا یہ ہے کہ بلی کب تھیلے سے باہر آئے گی اور بھارتی ایجنسی اپنی اوقات دکھائے گی خیر مجھے یقین ہے کہ اس کا بھی کوئی حل پاکستانی ایجنسیز نے تیار کر رکھا ہوگا